بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں کہ سی اے سکس زیر ون ٹوپک نمبر ون انٹروڈکشن ٹو کورس کہ ڈیٹا کمیونکیشن ہے سی اے سکس زیر ون جو ہے وہ ڈیٹا کمیونکیشن ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا کمیونکیشن کہ ڈیٹا کمیونکیشن کا انٹروڈکشن آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹا کیسے ہم ایک جہاں سے دوسرے ہم بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے درمائی کمیونکیشن کیسے ہوتی اس کے اندر لیئرنگ کون سے آتی ہے پروٹوکول کیسے آتا ہے یہ میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا لیکن اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ کنینلی پہلے وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جب اس کے انٹروڈکشن کی سمجھ آ جائے گی کہ ڈیٹا کمیونکیشن ایکچلی ہوتا کیا تو پھر آپ کو اس کا کورس کی ایزی لی سمجھ آ جائے گی اور پھر آپ جب لیکچر کو ایک مکمل روٹین کے ساتھ سٹار کریں گے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھاتی جائے گی تو اسی لیے اگر آپ میری چینلز پر نئے جلدی سے میری چینلز کو سبسکرائب کریں اس حالہ کے بیل ایکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ CS601 کی مکمل سیریز مکمل لیکچرز دوں گا تو آتا کہ آپ دوست یہاں سے تیاری کرسے گو اچھے مارکس لے سکیں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن ٹو کورس کریں گے کہ ڈیٹا کمیونکیشن کے کورس جو ہے وہ اس کورس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے وہ ہم دیکھیں گے پہلے ہم نے جانا تھا انٹروڈکشن کہ ڈیٹا کمیونکیشن ہوتا کیا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں کیا ہے یہ ٹوپک نمبر ایک ہے انشاءاللہ میں آپ کو ٹوپک ایک میڈ میں آپ نے ٹوپک جو ہے وہ ون ٹوانٹی تھری کور کرنے ہیں اور فائنل میں آپ نے ون ٹوانٹی تھری سے لے کے ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی ایٹ ہیں وہ آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ٹوپک نمبر ایک کی ٹوپک نمبر ایک میں جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو کورس ہے تو کورس میں کیا چیز ہے تو کورس انٹروڈکشن ٹو کورس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ نیڈ فار کمیونکیشن کے کمیونکیشن کرنے کے لیے وہ کون سی ضروریات ہیں کمیونکیشن ہم کیسے کرتے ہیں اور کمیونکیشن کیسے کی جاتی ہے کون سے پروٹوکول یوز کیے جاتے ہیں کون سے فلو چارڈ یوز کی جاتے ہیں اور مینز کے اگر ہم کمیونکیشن ایک جان سے دوسری جوہاں کریں اگر ہم کمیونکیشن ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں سسٹمز پر یہ ایک سے زیادہ اگر ہم ڈیٹا بنائے بھیجیں گے ایک جان سے دوسری جان اور ان کے درمائے جو کمیونکیشن ہم روابط کریں گے اور تو وہ کون سا سسٹم لگے گا کون سی ٹپولوجیز لگے گی یہ سارا اس کورس میں آپ سکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹرینڈس اینڈ ایڈوانسمنٹ آیا کہ اس وقت ہے جو کمیونکیشن کے سسٹم میں لیئرنگ کے حوالے سے اور پروٹوکول کے حوالے سے اس وقت کون سا سسٹم چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں ایڈوانسمنٹ نئے ٹکنالوجیز جو آ رہی ہیں اس میں کیا چیزیں آئیں گے اس میں کیا چیزیں آئیں گے اور اس وقت کیا ٹکنالوجی چل رہی ہے اس کورس میں آپ یہ سیکھیں گے یہ آپ ساروں جانیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے what is taught in this course اس کورس کے اندر آپ کیا سیکھیں گے اس کے بعد ہے what is not taught in this course تو آپ اس کورس میں کیا نہیں سیکھیں گے یہ بھی آپ مکمل جانیں گے اس کے بعد ہے tips and tricks to do well اور اس کورس میں آپ کچھ tips کو دیکھیں گے آپ tricks جانیں گے ایسی tricks جانیں گے کہ آپ communication کے آپ کو کیسے کرنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک آفیس سے آفیس یا ایک گھر سے گھار یا ایک سیٹی سے سیٹی آپ نے communication کیسے کرنی ہے اگر آپ other dunia means out of country آپ کو communication کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے کوئی communication کرنا ہوگی اگر ایک وقت میں آپ نے دو بندوں کے ساتھ کیسے communication کرنی ہے یہ آپ سارے tricks دیکھیں گے اس طرح کچھ tips دیکھیں گے کچھ بہتر کرنے کے لئے کچھ نیاں سے نیاں کرنے کے لئے آپ tips دانیں گے tricks دانیں گے اس course کے اندر اس کے بعد last of topic جو ہے وہ آپ کا جو text and reference ہے کہ اگر آپ نے ایک text لکھا ہے تو اس کو reference کیسے دیا جائے گا اس کے لئے کون سا protocol use کیا جائے گا کون سا flow chart use کیا جائے گا کہ آیا کہ اگر آپ نے ایک text لکھا ہے اس کو اگر آپ نے کسی دوسری شخص کے پاس ہے کسی دوسرے systems کے پاس ہے کسی دوسرے cpu کے پاس ہے اب اس text کو آپ نے بھیجنا تو ہے تو اس کے لئے آپ کو کون سا reference کو use کرنا پڑے گا کون سا topologies لگا کے use کرنے پڑے گی آیا کہ آپ ایک system پہ وہ ایک وقت بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرے system پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ سارا آپ اس course میں دیکھیں گے تو آج کا جو topic number 1 تھا یہی تھا تو i hope آپ کو اس کی مکمل سمجھ آج کی ہوگی کہ آیا کیا ہم اس course کے اندر کیا سکھیں گے تو اسی طرح next video میں topic number 2 میں ہم ملیں گے اور اس کے مکمل lecture کو start کرنے والے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے مکمل series ملتی جائیں تو جلدی سے میرے channels کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اگر ویڈیو اچھے لگی کانڈی ویڈیو لائک ضرور کریں ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے okay thank you اللہ حافظ